اور اس وقت کے ایک اور اہم خبر جمہو کشمیر کے پلواما میں آتنگ کی سازش کو کیا گیا ہے ناکام پلواما میں سرکشہ بلوں نے آئی ایڈی برامت کی ہے تیس کلو وسپوٹک برامت کیا گیا ہے اے ڈی جی پی کشمیر نے جے ایم جانکاری دی ہے آئی ایڈی برامت کیا ہے اور آپ دیکھئے کتنی بھاری ماترہ میں وسپوٹک کی برامت کی ہوئی ہے تیس کلو وسپوٹک یہاں سے برامت کیا گیا ہے یعنی سیدھے طور پر یہ سنکیت مل رہے ہیں کہ بڑی سازش کو انجام دینے والے تھے آتنگ کی عرفان قریشی ہمارے سمادہ تھا اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں تیس کلو وسپوٹک کا برامت ہونا کیا بتا رہا ہے کس طرح سے سرکشہ ایجنسیاں اس برامتگی کو دیکھ رہی ہیں عرفان دیکھئے بلکل یہ کہیں نہ کہیں ایک بڑی جو ٹریجری ہے اسے ایورٹ کیا گیا ہے سرکشہ بولون دورہ کی تیس کیجی کا آئی ڈی جو ہے وہ تہاب کروسنگ سرکلر روڑ پلواما زلے میں برامت ہوا ہے اور کہیں نہ کہیں جس طرح پہلے ہی انٹیلجینس انپورٹ سرکشہ بولون کے پاس تھے کہ ملچنس پندہ آگس کے آس پاس کوئی بڑی قطبیری کر سکتے ہیں اس کے چلتے یہ آئی ڈی جو ہے اس علاقے میں پلانٹ کیا گیا ہے آتنکی سنگٹن کے دورہ اور سنحال اسے برامت کیا گیا ہے اور اب دسٹروائی کرنے کی پرکریہ بھی شروع کی گئی ہے تو کہیں نہ کہیں جمہ کشمیر پولیس کے ایڈی جی پی ویڈی کمار یہ مانتے ہیں کہ یہ ایک بڑی سفلتہ بھی ہے سرکشہ بولون کے لئے کیونکہ وقت پر اس آئی ڈی کو برامت کیا گیا ہے اور کسی بھی انہونی سے ہونے سے اسے روکا گیا ہے اور کوشش یہ ہے کہ ملٹن سر کی کسی بھی گتیویدی کو کامیاب نہیں ہونے دیا جائے اس کے چلتے سرکشہ کو پہلے سے ہی آپ پانچ اگسے پہلے سے ہی ہائے رٹ پر رکھا گیا ہے گاتھی میں ٹھیک ہے ارفان بہت بہت شکریہ آپ کا اس تازہ جانکاری اور اپ ڈیٹ کے لیے پولواما سے یہ بڑی خبر آپ کے سامنے 30 کلو کا آئی ڈی یہاں پر برامت کیا گیا ہے اور اسے کیا گیا ہے ڈیفیوز آتنکیوں کی ایک بڑی سازش کو کر دیا گیا ناکا